ہائی فرینڈز میں ڈاکٹر مشہرف حسین آپ کا ایک بار فرش سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یا آپ سے بات کرنے والا ہوں اس بیماری کے بارے میں جو ایک سماجیک سمسیہ کے طور پر سامنے آتی ہے اور جن لوگ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سماج میں کیونکہ ان کو کچھ کمنٹس آتے ہیں اس طرح کے اس بیماری کو لے کے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں بال گرنے کی سمجھے کے بارے میں گنجے پن کے بارے میں یہ دو طرح کی بیماری ہوتی ہے جیسے میں نے کہا ایک ہیریڈیٹری ہے ایکچول میں اس کا علاج بڑا مشکل ہے اور ایک بیماری ہوتی ہے جس کا کوئی کارن ہے یا تو کوئی ڈیزیز ہے کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز ہو سکتی ہے تو اس بیماری کے بارے میں اور اس کا علاج ہے سٹیک علاج ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس دیسی علاج کے بارے میں جو بہت ہی آج میں ہوا سٹیک نسخہ ہیں تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں تو آئیے دوستو ہم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو جو ہم بال گرنے کی سمجھے کی بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک کٹیگری بال گرنے کی ہوتی ہے یا گنجے پن کی ہوتی ہے جس کو ہم الوپیشیا اریٹا کے نام سے جانتے ہیں الوپیشیا اریٹا میں اکچول میں ہوتا کیا ہے کہ جو بال ہیں سر کے وہ پیچز میں سرکولر پیچز میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلکل ایسا لگتا ہے چیکنا کہ جیسے یہاں پہ کبھی بال ہوگی نہیں تھے یہ کچھ سنٹی میٹر کے پیچز ہوتے ہیں لیکن اگر یہ پیچز بڑے ہونے لگیں اور ایک ساتھ اکھٹے ہو جائیں تو ایک کنڈیشن ایسی آجاتی ہے کہ سر کا کوئی ہی کے حصہ یا سریر کے پورے بال گر جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ آئی بروز آئی لیشز یا پوری بوڈی کے باقی حصے پہ بھی پھیلنے لگتی ہے تو جب یہ بال گرنے کی سمسیہ پیچز میں ہوتی ہے یا پارٹ میں ہوتی ہے تو اس کو ہم الوپیشیا اریٹا کہتے ہیں لیکن اگر پوری بوڈی کے بال گر جائیں کمپلیٹ بال گر جائیں کہیں پہ کوئی بال ہی نہ دیکھے بوڈی پہ تو اس بیماری کو کہتے ہیں الوپیشیا totalis یا universalis لیکن جنرلی الوپیشیا اریٹا ہی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے totalis کے مریض کم ہوتے ہیں اس کا قارن کیا دوستو ایکچول میں یہ ایک autoimmune disease ہے autoimmune کیا ہوتا ہے ایکچول میں ہمارا جو immunity system ہے جو ہمیں شرکشہ دیتا ہے باہری بیماری اسے جیسے اگر کوئی وارس ہے یا بیکٹیریا ہے جب وہ بوڈی پہ آتا ہے تو اس کے اگنس لڑکے اس کو مارتا ہے similarly اگر یہ immune system ہماری healthy cells کو ہماری بوڈی کی cells کو mistakenly دشمن سمجھ لے تو ان کو attack کرتا ہے تو اس کے قارن جو بال کی جڑے ہیں جن کو ہم hair follicle کہتے ہیں اگر اس پہ ہمارا ہی immune system attack کرنے لگے تو جو بال کی جڑے ہیں یا hair follicles ہیں وہ کمزور ہونے لگتے ہیں جیسا اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بال دیرے دیرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلکل جس ایریا پہ یہ autoimmune system attack کرتا ہے وہ بلکل clean ہو جاتا ہے وہاں پہ بہت جیسے کسی نے razor سے صاف کر دیئے وہاں کے بال اور بلکل چکنا جیسے یہاں پہ کبھی بال اگے ہی نہ ہو تو دیرے دیرے یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے جنرلی یہ جو بیماری ہے مردوں میں بہت زیادہ common ہے بامقابلے عورتوں کے یا women's کے مگر سوچئے کہ عورتوں میں اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سماج میں کسی عورت کے اگر بال گر جائیں تو بال ان کا گہنا ہے یہ بیماری بچوں میں بھی دیکھی گئی ہے لیکن بچوں میں بہت زیادہ common نہیں ہے اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اکثر یہ تیس سال سے کم کے لوگوں کو ہوتی ہے تیس سال کی عمر کے بعد بیماری کم دیکھی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس پہلو کی جو بہت ضروری ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کے treatment options کیا ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جو میں باقی treatment options بھی آپ کے ساتھ share کر لیتا ہوں جیسے جو ہمارے modern science کے یا modern medical کے جو treatment options ہے اس میں پہلا option ہوتا ہے topical applications جیسے کچھ lotions آتے ہیں مرہم ہوتے ہیں تو اس میں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جس میں ایک دوائی ہوتی ہے mini oxydal کے نام سے اس کو لگایا گر جاتا ہے لیکن یہ بہت دھیرے دھیرے کام کرتی یہ بڑا سمیں لگتی مہینوں لگ جاتے ہیں اس دوائی کا اثر آنے میں ایک دوسرے دوائی ہوتی ہے جس کو ہم enthraline کے نام سے جانتے ہیں enthraline ایک irritate کے طور پہ کام کرتا ہے اسکن پہ اور بار بار جب وہاں پہ irritation ہوتا ہے تو دیرے دیرے وہاں پہ blood کا flow بڑتا ہے اور یہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جیسے esteroids ہوتے ہیں cortico esteroids ہوتے ہیں وہ لگایا جاتے ہیں cream کے طور پہ یا lotion کے طور پہ اور ان کو لگائیں سے بھی دیرے دیرے بال آنے لگتا ہے لیکن بڑا سمیہ لگتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور سے اس طرح کے topical application سے بال آنے میں یا کچھ immunotherapies بھی دی جاتی ہیں topical immunotherapies جس سے دیرے دیرے بال آتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت common ہے modern science میں اس کا علاج کا طریقہ وہ ہے injections لگانا جو esteroids کے injections ہیں وہ local جہاں سے بال گئے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دیرے ایسے ایسے کر کے circle پہ esteroids کے injection لگاتے ہیں اور ہر مہینے میں دو مہینے میں اس کو repeat کرنا پڑتا ہے اور کافی وقت لگتا ہے تو سوچئے بڑا painful اگر کسی بہت سادھا بال گر گئے ہو الوپی شہر ایٹ فیل گیا ہو تو اس کے لئے تو بڑا مشکل بڑا painful procedure ہوتا ہے تیسرا ایک ہوتا ہے oral medications بھی کچھ دوائیاں ہم مو سے کھانے کے لئے دیتے ہیں اس میں doctors تو جو یہ دوائیاں ہوتی ہیں ان کو immunosuppressant دوائیوں کے نام سے جانتے ہیں لیکن ان کے side effects ہوتا ہے اس میں یہ آپ کی kidney کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں کیونکہ immunosuppressant دوائیاں کھا رہے ہیں یعنی کہ آپ کی immune system کو دبانے والی دوائیاں کھا رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے دوسری infections بھی لگنے کے chances رہتے ہیں blood pressure بڑھنے کا ڈر ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ علاج جس کا side effect نہیں ہے simply 3 ہفتے میں آپ کو اس دوائی کے بہترین آپ کو result مل جائیں گے اور 6 سے 8 ہفتے اگر آپ لگاتار اس دوائی کو لگا لیتے ہیں تو definitely یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی this is a proven medication تو اس میں ایک تین طرح کی تیل ہوتے ہیں جن کو آپ کو برابر ماترہ میں ملانا ہوتا ہے جس میں پہلا تیل ہم لیتے ہیں عام لے کا تیل جس کو روگن عام لگے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا جو تیل ہوتا ہے وہ روگن ضراری یا ضراری ایک تباہی ہوتی ہے یونانی میں اس کو اس میں لیا جاتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے روگن بیزائے مرگ جو ایگ ہوتا ہے ایگ سے ایک ٹیکنیک کے ایل نکالا جاتا ہے اور ان تینوں کو برابر ماترہ میں ملا کے جب ہم اس پیچ پہ یا جہاں پہ بھی ایلوپیشیا ایریٹا کا ایفیکٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تین ہفتے لگانے کے بعد صبح شام آپ اس کو تین ہفتے لگانا پڑے گا ریگولر بینا میس کیے تین ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو لگانا ہوتا ہے کم سے کم لگاتار 6 سے 8 ہفتے تک اگر یہ دوبارہ آ بھی جاتی ہے تو آپ اس لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو میرا حوصلہ اور حمد بنی رہے فردر آگے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے ننیواد